سبسکرائب کیا ہے بیگم صاحب حضور اس زحمت کے لئے میں آپ سے معافی کا خاصت گزار ہوں یعنی بیگم زینت محل سے وہ معافی مانگ رہا ہے بیگم زینت محل معافی ایک شکست خوردہ بادشاہ کی بیگم جو مجبوری اور بے کسی کی مبولتی تصویر ہو اسے کسی کو معاف کرنے کا بھی اختیار کہاں ہوتا ہے یعنی بیگم زینت محل اپنے حالہ سے پوری طرح آگا ہے افسر ایسا نہ کہیے بیگم حضور انگریز بھلے ہی آپ سے جو چاہے سلوک کرے مگر ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے آپ کا احترام کرنا میرا فرض ہے یعنی افسر انگریز ہو لیکن یہاں پر ہندوستانی افسر تھا تو بیگم زینت محل کا احترام کر رہا تھا بیگم زینت محل کہتی ہے فرض ہمارے احترام سے پہلے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے تم پر کچھ اور فرائز بھی آئید ہوتے ہیں سپاہی زادے یعنی اس سپاہی کو فوجی کو بیگم زینت محل کہتی ہے کہ آپ کو ہندوستانی ہونے کے ناتے کچھ فرائز انجام دینے ہیں افسر کہتا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا بیگم حضور بیگم زینت محل کہتی ہے کیا آپ اپنے بادشاہ کے احترام کرنا اور جنگ میں اپنے ملک اپنے بادشاہ کی خاطر سینہ سپر ہونا ایک سپاہی زادے کا فرض نہیں ہے یعنی وہ صرف سینہ سپر ہونا یعنی کہ سینے کو ڈھال بنانا یعنی ڈٹے رہنا اور دشمنوں کا مخابلہ کرنا مراد انگریزوں کا مخابلہ کرنا بیگم حضور ہم انگریزوں کے تنخہ دار ملازم ہیں جنگ میں ان کی حکم کی تعمیل کرنا ہی ہمارا پہلا فرض ہے یعنی وہ انگریزوں کے تنخہ دار تھے اور اسی لئے وہ انگریزوں کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے بیگم زینت محل کہتی تم کیا سمجھتے ہو انگریزوں نے چند سکھوں کے عوض تم سب کے زمیر بھی خرید دی تم بھول رہے ہو کہ تم انگریز کے سپاہی ہونے سے پہلے ایک ہندوستانی ہو یعنی یہاں پر بیگم زینت محل نے اس سپاہی زادے کو اس بات کی اس کے زمیر کو جگانے کی کوشش کر یاد دلایا کہ وہ ایک ہندوستانی ہے افسر کہتا بے شک ہم ہیں بیگم زینت محل کہتی نہیں تم لوگ ہندوستانی نہیں ہو سکتے سپاہی زادے تم اگر ہندوستانی ہوتے تو سنگینوں سے اپنے بھائیوں کے سینے چھلنی نہ کرتے بہنوں کا سوہاگ نہ اجارتے ماہوں کی گودے نہ اجارتے تم ہندوستانی نہیں ہو تم صرف انگریزوں کے نمہ خوار ان کے غلام ہو بس یعنی یہاں پر بیگم زینت محل نے ایک بہت ہی خطرناک الزام آیت کیا سنگین یہ بندوخ کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے جس سے باوقت ضرورت مارا جاتا ہے تو اسے سنگین کہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کا چھلنی کرنا بہنوں کا سوہاگ اڑانا ماہوں کی گودے اجارنا یہ تمام باتیں بیگم زینت محل نے ہندوستانی افسر سے کہی افسر کہتا ہے بیگم حضور یہ بحث کا وقت نہیں ہے پھر بھی ایک بات ارز کر دو ہم اپنے وطن سے اپنے وطن کے بھائیوں سے وفاداری نبھانے کو تیار تھے مگر ہم کس کے ساتھ وفاداری نبھا تھے کس کے پرچم تلے ہم یگجہ ہوتا تھے کون ہمارا رہبر ہوتا کون ہمیں انقلاب کی راہ دکھاتا کوئی نہیں کوئی خیادت پائیدار نہیں تھی صبح جو پرچم لے رہا تھا شام کو سرنگو ہو جاتا تھا کس کا ساتھ دیتے یعنی ایک حقیقت سے افسر نے وہاں آگاہ کیا کہ وہاں پر کوئی وفاداری نبھانے کے لئے کوئی ایک حکومت نہیں تھی کسی کے پرچم کے تلے ہم جمع ہوتے رہبر کون ہوتا کون انقلاب دکھا کے راہ دکھاتا کوئی خیادت پائیدار نہیں تھی بیگم زینت محل کہتی ہے سب کہنے کی بات ہے جن کو لڑنا تھا انہوں نے لڑ کر اپنی جان عزیز وطن پر خوربان کر دی یہ بہت اہم بات ہے یعنی بیگم زینت محل نے تمام باتیں فرمائی جن کو لڑنا تھا انہوں نے لڑ کر اپنی جان عزیز وطن پر خوربان کر دی افسر کہتا ہے ہم اندھی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے یعنی یہ اٹرا سو سکتا ان کا اندھی لڑائی تھی اسے افسر نے تعبیر کیا ہے بیگم زینت محل کہتی ہے ہم سچ ہے تم لوگ اندھی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے جن کا جذبہ سرد اور ضمیر بے حص ہو جاتا ہے وہ کسی بھی خسم کی لڑائی نہیں لڑ سکتے خیر بتا ہمیں کہاں چلنا ہے یعنی کہ وہ ضمیر سرد اور بے حص ہو جانا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے افسر کہتا ہے ویلسن صاحب کا حکم ہے شاہی خاندان کے ہر فرد کو عزت و اعترام کے ساتھ کیمپ میں پہنچا دیا جائے بیگم زینت محل کہتی ہے کیمپ کہا ہے افسر کہتا ہے جی ہاں جامعہ مسجد کے پاس ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو انہی خیموں میں رکھا گیا ہے بیگم زینت محل کہتی ہے اگر بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ علی جہہ کو کہاں رکھا گیا ہے افسر کہتا ہے اس کا علم سوائے ویلسن صاحب یہ کسی اور کو نہیں بیگم زینت محل کہتی ہے خیٹ چلو فرید خان چلنے کی تیاری کرو تیمور بیٹے چلو نہیں اب ہماری انگلی پہت پکڑو آئندہ زندگی کا سفر تمہیں اکیل ہی تہہ کرنا ہے قبردار گھبرانہ مت تیموری شہزاد ہر حال میں ثابت خدم رہتے ہیں موسیقی فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے پھر فیڈ ان ہوتی ہے یعنی وہ افسر ویلسن صاحب کے پاس لے جانے لگا بیگم زینت محل کہتی ہے فرید خان اس تنگ خبر نمہ خیمے میں ہمیں کب تک رہنا ہوگا ہے فرید خان کہتا ہے بس کل تک کل شام کو ہمیں چاندنی محل بجوا دیا جائے گا بہت سے شہزادوں اور بیگمہات کے ساتھ ہمیں بھی چاندنی محل میں ایک چھوٹا سا دو کمروں کا مکان دیا گیا ہے بیگم زینت محل کہتی ہے اور کیا فرید خان فرید خان روتے ہوئے کہتا ہے اور دس روپے معہوار گزارے کے مقرر کر دی گئے ہیں بیگم زینت محل کہتی ہے دس روپے فرید خان کہتا ہے جی ہاں دس روپے صرف دس روپے بیگم زینت محل کہتی ہے آ آ بھر کر مت رو فرید خان انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنے رتی بھر فکر نہیں اگر فکر ہے تو بس تیمور شاہ کی ہے ہمارے بعد شہزادے کا کیا ہوگا ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے اللہ اسے اپنے امان میں رکھے چاندی محل چلنے کی تیاری کرو جب کشتی کے بعد بان ٹوٹ جائے تو اسے ہواوں کے رخ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے اب کشتی کے بعد بان کا ٹوٹ جانا یہ یہاں پر مغلیہ سلطنت کی سورج کے غروب ہونے سے اسے بیان کیا گیا ہے یعنی کہ کشتی کے بعد بان یہاں پر ٹوٹ گئی یعنی مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی اور اب وہ انگریزوں کے رحم و کرم پر ہے اب موسیقی فیڈ آؤٹ ہوتی ہے پھر فیڈین ہوتی ہے مہاراجہ تھنڈی سانس کیج کر کرتا ہے تمہارے داستان سن کر دنیا کی بے سباتی کا نقشہ آنکھوں میں گھوم جاتا ہے خسمت بیگ اچھا یہ بتاؤ تمہارا اصلی نام تو تیمیر شاہ تھا پھر خسمت بیگ کس نام کس نے رکھا خسمت بیگ کہتے ہیں میری خسمت نے اس کے علاوہ کیا عرض کرو میں جب دہلی سے بمبئی آیا ہر شخص کو میں نے اپنا نام خسمت بیگ بتایا تو مہاراجہ کہتے ہیں تم نے یہ خان سامنے کے علاوہ کچھ کام عورت نہیں سیکھا تمہاری بات اس سے لگتا ہے کہ تم کافی پڑھے لکھی ہو خسمت بیگ کہتے ہیں نہیں حضور میں کبھی مکتب نہیں جا سکا دراصل دہلی میں چاندنی محل کے خریبے ایک خانخہ تھی میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا خانخہ میں ایک درویش رہا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنتا رہتا ان کا مجھ پر اثر ہوتا تھا یہ جو مو کھولنے کی جرات کر لیتا ہوں انہیں درویش کی صحبت کا فیض ہے یعنی خسمت بیگ کے زندگی میں جو معاملہ تھا تعلیم نہیں حاصل کر سکا تھا تو وہ چاندنی محل کے خریب ایک درویش کے پاس جا کر ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتا تھا مہاراجہ کہتا ہے چلو ہم تمہیں اپنی ریاست میں لے چلتے ہیں جو تنخواہ یہاں ملتی ہے اس سے دھوگنی تنخواہ دیں گے اور اب تمہاری باتیں سنا کریں گے کوئی کام نہیں لیں گے یعنی خسمت بیگ کو مہاراجہ نے محمود آباد کے مہاراجہ نے آفر کر دیا انہیں بتایا کہ وہ خسمت بیگ کو اپنی ریاست لے جانا چاہتے ہیں اور جو یہاں تنخواہ ملتی ہے اس سے دھوگنی دیں گے اور کوئی کام بھی نہیں لیں گے خسمت بیگ کہتا ہے حضور یعنی بندہ نوازی ہے لیکن جس نے اس دنیا کے انخلاف کو سمجھ لیا وہ کہتا ہے کہ ایک دروازے کو پکڑ اور مضبوط پکڑ در بدر بھٹکتا نہ پھر اس ہوتل میں میری عزت بھی ہے اور مزاجداری بھی صاحب لوگ بھی میری بد مزاجیوں کو برداشت کر لیتے ہیں ضرورت کے معافی ہر چیز موجود ہے آپ ہی فرمائیے میں آپ کے ساتھ آ کر کیا کروں اور اس عمر میں ایک جگہ جھوڑ کر جہاں کوئی تکلیف نہیں آپ کے یہاں کیوں آؤ یعنی خسمت بیگ نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ مہاراجہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا در بدر بھٹکنا نہیں چاہتا اس کی عمر ہونے والی ہے مہاراجہ کہتے ہیں خوب خسمت بیگ ہم تمہارے جواب سے بہت خوش ہوئے یہ لوگ ہماری طرف سے یہ نام رکھو خسمت بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے حضور مہاراجہ کہتے ہیں یہ ایک ہزار روپے کا چک ہے اس کو اپنے خرچ میں لانا آئندہ بھی ہر سال ہوتل کے منیجر کی معرفت ہزار روپے تم کو مل جائے کریں گے خسمت بیگ بھر رہی آواز میں اس نوازش کے لئے آپ کا شکر گزاروں حضور آہستہ آہستہ شکر گزاروں بہت شکر گزاروں حضور کہتے ہوئے دیرے دیرے اس کے آوازیں ختم ہو جاتی ہے اور ایک گیت بچنے لگتا ہے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو نہ کسی کے دل کا خرار ہو جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشتہ غبار ہوں یہ جو شائری ہے یہ باددرشہ زفر کی غزل سے لیا گیا شیر ہے تاج ہوتل تاج مہل ہوتل ایک پانس ستارہ ہوتل ہے جو حرس البلاد ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا کے سامنے واقع ہے کہا جاتا ہے کہ انگریزو کے زمانے میں مشہور سنتکار سر جمشید جی ٹاٹا کو اس وقت شہر کے ایک مشہور ہوتل واتسنس میں ہوتل داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا جس کا مالک کوئی انگریز تھا انہوں نے اس بیزیتی کا بدلہ لینے کے لیے تاج مہل ہوتل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا سولہ دسمبر انیس سو تیس ہیزویک ہوتل کو تمام ہندوستانیوں کے لیے کھول دیا گیا سیتا رام کھانڈے راو ویدیا اور ڈی این مرزا اس کے بنیادی مہمار تھے اس تاریخی ہوتل میں پانچ سو ساٹھ کمرے اور چوالیس خصوصی کمرے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اداحافظ